دوستوں اگر آپ نون ویچ کھاتے ہیں تو یہ خبر آپ کے لیے ہے میں آپ کو بتا دوں کہ انٹرنیٹ پر ایک خبر تیجی سے وائرل چل رہا ہے جس میں سابطور سے بتایا جا رہا ہے کہ چکن کھانے سے کورونا وائرس اٹیک کر سکتا ہے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ خبر کی مطابعت بتایا جا رہا ہے کہ چکن میں کورونا وائرس ہے اگر آپ چکن کھاتے ہیں تو آپ بھی اس سے گرسیت ہو جائیں گے اس کے بعد سے پورے دیس میں کھلبلی مچ چکی ہے میں آپ کو بتا دوں کہ پورے دیس میں چکن کا جو کاروبار ہے وہ ٹھپ پڑ گیا ہے یا پھر کافی زیادہ مند پڑ گیا ہے کچھ پولٹری فارم کے مالک نے یہاں تک کر ڈالا ہے کہ انہوں نے ہزاروں کے سنکھیا میں مرگی کو مٹی کے نیچے دفنا دیا ہے کیونکہ ان کی بکری ہو ہی نہیں رہی ہے اگر میں خودرا مارکٹ کی بات کروں تو بیہار کے آس پاس کے علاقوں میں مہج 30 سے 40 روپے کیلو چکن کھولے آم بک رہے ہیں پھر بھی گراہک ان کے پاس نہیں آ رہے ہیں کیونکہ گراہکوں میں اس بات کا خوف ہے کہ چکن میں کورونا وائرس ہے اگر واقعی چکن میں کورونا وائرس ہے تو کیا ورلڈ ہیلتھ آرگنیزیسن ڈبلو ایچو نے اس کی گھوشنا کی ہے یا پھر بھارت سرکار کے سواست بیبھاگ یا سواست منترالے کے دورہ اس بات کی جانکاری دی گئی ہے کہ چکن میں کورونا وائرس ہے دوستوں کسی بھی خبر کی سچائی اس ادھار پر پتہ لگائے جا سکتی ہے کہ اس خبر کا بیس کیا ہے وہ خبر کہاں سے نکلی ہے یا پھر کیا اس سے جڑے ہوئے سنگٹھن نے اس بات کی گھوشنا کی ہے ہمارے ٹیم نے اس کو لے کر کافی زیادہ پرتال کیا میں آپ کو بتا دوں کہ ڈبلو ایچو کے ایک آرٹیکل کے مطابعت چکن میں کورونا وائرس نہیں پایا جاتا ہے یہ پوری کی پوری طرح افوائے ہیں اور ڈبلو ایچو نے ساپ طور سے کہا ہے کہ کسی بھی نون ویج چیز میں اگر اس کو بہترین طریقے سے پکایا جائے بہترین طریقے سے انہیں اُبالا جائے تو کسی بھی طرح کے انفیکشن کی سمبھاونایں نہیں ہوتی ہے یعنی کہ کورونا وائرس نون ویج میں نہیں ہے چکن میں کورونا وائرس نہیں ہے یہ پوری طریقے سے افوائے ہیں انڈیا میں اس طرح کی افوائیں تیجی سے پھیلتی ہیں جس کا اثر چکن کاروبار پر کافی زیادہ پڑ گیا ہے دوستو اگر آپ کے پاس بھی انٹرنیٹ کے مادہم سے ایسی کوئی خبریں آتی ہے جو کی افوائے فیلانے کا کام کرتا ہے تو اس کو فارورڈ بلکل نہ کریں اور لوگوں کو اویر کریں کہ اس طرح کی خبریں بلکل گلت ہیں میں آپ کو بتا دوں کہ اس طرح کی خبریں ویٹس اپ پر بہت زیادہ سیئر کیا جا رہا ہے اور فارورڈ کیا جا رہا ہے تو میں آپ سے بس یہی گجارش کرتا ہوں کہ ایسی خبروں پر آپ دھیان نہ دیں دوستو اگر آپ کو ہمارے جریعے بہتر جانکاری ملی تو چینل کو جلدی سے سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے اور بیل آئیکن دبائیے نمسکار